بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کا استقبال ہے سرنگر کے اسٹیڈیو سے آپ کا میزمان میرہ حلال حاجری پروگرام ہے نیوزیڈ سکس یعنی شام کے چھے بچ چکے ہیں اور ابھی تک کی اہم خبروں کے حوالے سے جو تفاصیل ہے وہ ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں لیکن نیوزیڈ سکس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمعہ کشمیر کے اندر کیا الیکشن سال دوہزار تیئیس کے جاتے جاتے کیونکہ اب درمیانی سطح پر جمعہ کشمیر کے اندر ہم ہیں اس اعتبار سے کہ آدھا سال جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے لیکن اس آس میں اس امید میں کہ اس سال انتخابات اسمبل انتخابات ہوں گے ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا ہے حالی میں الیکشن کمیشن آپ انڈیا کی جنب سے جو ایک نوٹیفکیشن پانچ سٹیٹس کے حوالے سے آفیسران کی تقرری اور تبادلہ کے حوالے سے کیا گیا لیکن اس میں بھی جمعہ کشمیر کا کئی ذکر نہیں تھا آج عمر عبداللہ نے بھی یہی گلا اور یہی شکوا کیا حالانکہ عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل نہیں گریں گے اور انہیں یہ بھی کہا کہ وہ اس حوالے سے بھیک نہیں مانگے گی گارمنٹ اپ انڈیا سے یا الیکشن کمیشن سے کیونکہ جو کشمیر کے عوام کا حق ہے کہ انہیں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنی چنیندہ سرکار کا موقع دیا جائے دوسری جانب بھارتی ایجنتہ پارٹی کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ جمہوریت کے جڑ مضبوط کرنا چاہتے ہیں لیکن الیکشن نہیں ہو رہے تو اس طرح سے سوال باشپا کو لے کر بھی ہے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ بھارتی ایجنتہ پارٹی جمہور کشمیر کے اندر یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہاں انتخابات فوراں سے پیشتر ہونے چاہے لیکن پھر الیکشن کمیشن اس حوالے سے کوئی کال کیوں نہیں لے رہا ہے یہ بھی ایک سوال بنا ہوا ہے عمر عبداللہ جو کہ آج نوائی سبو میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پر تھے اور یہاں پر پارٹی کے جو سینئر قیادت ہے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہے تھے اور اس کے بعد جب میڈیا نمائندوں کے سوالات کا عمر عبداللہ نے جواب دیا تو اس پر انہوں نے پہلے میڈیا اس کے بعد سرکار اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو لے کر تنقید کی ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر انتخابات ہوں گے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر انتخابات ہونے چاہے تو اس پر عمر عبداللہ نے تنظیح انداز میں کہا کہ یہاں سیاسی تنظیموں سے زیادہ میڈیا کو الیکشن کا فکر ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ان کو یعنی سرکار کو الیکشن کرنے ہوں گے تو کرائیں گے نہیں کرنے ہوں گے تو نہیں کرائیں گے ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم بھوکے ننگے نہیں ہیں کہ ہم گھٹنوں پر اتر کر ان کے سامنے بھیک مانگیں گے ہاں الیکشن ہمارا حق ہے اگر یہ عوام کا حق چھیننا چاہتے ہیں یعنی بی جے پی سرکار اگر عوام کا حق چھیننا چاہتے ہیں اور اگر اس سے بھی ان کی تسلی ہو جاتی ہے انہیں تسلی ملتی ہے تو پھر کرنے دیں یعنی پھر انہیں الیکشن نہ کرنے دیں ان کی چوائیس ہے ان کی منظوری ہے عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ باقی ہم یہ الیکشن کمیشن سے سننا چاہتے تھے انہوں نے ہی کہا تھا اور انہوں نے اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے ہی کہا تھا یعنی چیف الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جوہ کشمیر کے اندر ویکیوم ہے ایک کھلہ ہے اور اسے بھرنے کی ضرورت ہے اسے پور کرنے کی ضرورت ہے عمر عبداللہ کے بقول اگر الیکشن کمیشن کو اس وقت ویکیوم نظر آیا اور اسے بھرنے کا بھی انہیں ذکر کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج تک اس ویکیوم کو نہیں بھرا گیا سیدھا تنقید سیدھا نشانہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو یعنی عمر عبداللہ نے آگے یہ بات بھی کہی کہ الیکشن کمیشن پر کون سا پریشر ہے کہ وہ انتخابات کو ڈیلے کر رہا ہے انہیں بھی حمد کرنی چاہیے یہ کہنے کی کہ پریشر ہے انتخابات نہ کرانے کی سیدھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرایا اور انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن کال لے گا تو پھر الیکشن ہو جائیں گے کیونکہ الیکشن ایک آٹونامس ادارے کی تحت جو الیکشن کمیشن ہے انہیں کرنے ہیں لیکن عمر عبداللہ کا دبے البازوں میں ہی سہی یہ کہنا تھا کہ دراصل سرکار جو وقت کی سرکار ہے ان کا پریشر الیکشن کمیشنر پر ہے یا الیکشن کمیشن پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر الیکشن نہیں کرائے جا رہے ہیں زیادہ آپ میڈیا والوں کوئی ہے کرنا ان کو الیکشن کرائیں گے نہیں کرنا ہے نہ کریں میں نے بار بار کہا نا ہم کوئی بھوکھے ننگے نہیں آئے کہ ہم گھٹنوں پہ اتر کے ان کے سامنے بھیک مانگیں گے الیکشن ہمارا حق ہے اگر یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا حق چھیننا چاہتے ہیں اور ان کو ہمارا حق چھین کے کوئی بہت بڑی تسلی ملتی ہے تو کریں ہم لاب ہماری بھی تھوڑی بہت سیلف رسپیکٹ ہے عزت ہے ہم ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے باقی الیکشن کمیشن کو اس کا جواب دینا چاہیے ہم الیکشن کمیشن سے سننا چاہتے ہیں کیا چیف الیکشن کمیشنر او انڈیا نے یہ نہیں کہا کہ یہاں ویکیوم ہے دیکھا ہی سیڈ کہ there is a vacuum that vacuum needs to be filled اگر چیف الیکشن کمیشن کو اس وقت ویکیوم نظر آیا تو وہ ویکیوم کیوں نہیں بھڑ رہے ہیں کیا مجبوری ہے کیا پریشر ہے الیکشن کمیشن او انڈیا پہ کہ وہ الیکشن یہاں ڈیلے کرا رہے ہیں الیکشن کمیشن او انڈیا جب آپ ہمت سے کہیں ہمارے اوپر پریشر ہم الیکشن کرا نہیں سکتے کیونکہ ایک طرف سے تو آپ کہتے ہو ویکیوم ہے دوسرے طرف سے آپ اس ویکیوم کو fill کرنے کے لیے امار عبداللہ یہیں پر نہیں رکھیا بلکہ امار عبداللہ سے سوال پوچھا گیا کہ جو جیو سی چنار کورپس ہے ان کی جنب سے کل ایک بیان دیا گیا ہے اور ان سے سوال کیا گیا کہ جب جمہو کشمیر کے اندر حالات ٹھیک ہیں تو پھر کیا فوجی انکلہ متوقع ہے تو اس پر جیو سی نے کہا کہ کشمیر سے فوجی انکلہ کے لیے وقت موضوع نہیں ہے البتہ پچھلے چوتیس سالوں میں یہ پہلی بار ہے کہ یہاں ملٹنسی کا گریف بہت کم ہے تو اس حوالے سے عمر عبداللہ سے بھی جب سوال پوچھا گیا تو عمر عبداللہ نے کہا کہ ہاں جنرل صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ یہاں فیل وقت حالات ٹھیک نہیں ہے ہم خود بھی یہ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے اب ایسے علاقوں میں ملٹنسی نظر آ رہی ہے جن علاقوں کو ملٹنسی ساف کیا گیا تھا اب تو ان کے لوگ بھی یعنی بی جی پی کے لوگ بھی سرکار سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے انہیں حالات کا پتہ ہے اسی وجہ سے وہ سرکار سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں دوسری بات انہیں جی ٹونٹی کے حوالے سے بھی کیا عمر عبداللہ نے اور عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ جی ٹونٹی کر کے یہ یہاں کے حالات پر پردہ ڈال لے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم یہاں کے رہنے والے اصلیت جانتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیو سی نے جو کچھ کہا ہے انہوں نے صحیح نشان دی کی ہے کہ جمعہ کشمک کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ حالات بگڑ گئے ہیں ایسے ایسے علاقوں میں آج آپ کو ملٹنسی نظر آ رہی ہے جن علاقوں کو ملٹنسی سے بلکل صاف کر دیا گیا تھا بہت مطلب آپ دیکھئے کس طرح ان کے لوگ جو ہیں سیکیورٹی مانگ رہے ہیں گورنمنٹ سے کیونکہ ان کو ڈر ہے حالات جنرل صاحب نے صحیح کہا حالات ٹھیک نہیں ہیں یہ لوگ حالات کے اوپر ایک پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ٹونٹی کر آکے لیکن اصلیت ہم یہاں کے رہنے والے اصلیت جانتے ہیں جی ٹونٹی والوں کے لیے تو آپ نے رستے صاف کر دیئے یہاں رہنے والے لوگ سمجھتے ہیں ٹرافک کا کیا حال ہے آج کل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا جہاں ہمیں پانچ منٹ لگتے تھے آج ہمیں چالیس منٹ لگتے ہیں لوگ رو رہے ہیں پچھے ٹائم پہ سکول نہیں پہنچ پاتے ملازم ٹائم پہ دفتر نہیں پہنچ پاتا مریض ایمبیولنس میں دھم توڑ جاتا ہے کیونکہ ٹرافک کا حال خراب ہے جی ٹونٹی تو ٹھیک ہے نا آپ نے دنیا کو ایک اور چہرہ جمہو کشمیر کا دکھا دیا دکھا دیا جمہو کشمیر کی اصلیت ہم یہاں کے رہنے والے جانتے ہیں ہم خود کیا دیا جمہو کشمیر کے لیٹنین گورنر منہو سنہ آج جمہو کے اندر تھے اور وہاں پر آج انہوں نے ایک تقریب سے خطاب بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا نمائنوں کے سوالوں کا جواب بھی دیا لیکن بات امرنات یادرہ کو لے کر اور امرنات یادرہ کو لے کر لیٹنین گورنر منہو سنہ نے کہا کہ تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور اس حوالے سے جمہو سے لے کر گفہ تک جتنے بھی انتظامات ہیں وہ سٹیٹ ایڈمیسٹریشن اور اس کے ساتھ ساتھ شرائن بورڈ کی جنب سے کی جا رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ انتظامین نے امرنات یادرہ کیلئے تمام تیاریاں شروع کی ہوئی ہیں لیفٹنٹ گورنر منو سنہ نے یہ بھی کہا کہ جمعہ کشمیر میں امرنات یاترو کے لیے چار سے پانچ نئے یاتری نواز بنائے جائیں گے اور یہ یاتری نواز بالتل نونون کیمپ اور جو کشمیر کا انٹری پوائنٹ ہے وہاں پر والنٹ فیکٹری پوائنٹ جو ہے وہاں پر بنائے جائیں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ چندن واری سے بالتل تک ایک روڑ کی تعمیر پر بھی گور ہو رہا ہے اور اس حوالے سے ڈی پی آر تیار کیا جا رہا ہے جس کے تحت پھر یہ سڑک یہاں پر بنائی جائے گی یہ لیفٹنٹ گورنر منو سنہ نے آج جمعہ کے اندر کی یار یہاں رائن وارڈ اور جمعہ تصمیر کساسن نے تدھے مکمل طور پر کی ہے اور ہر کوشش ہوگی اسے کہ دیس ورسی جو اس کا سہل ہوا گیا تو کوئی اچھا نوہو لے کر کے جائیں بابا کا تو درسم کرے ہی جنہاں کے لوگوں کی جو مول ویراست ہے اسے بھی اربع ہو رہے ہیں یہ سچ ہے کہ اس بار برباری زیادہ ہوئی بی آر اوٹ ٹیکٹ اکام کر رہا ہے سندرہ یونکہ کام سکرہ ہو جائے گا یاتریوں کے سبیدھا کے درستی سے بھی کئی پہلوم لوگوں نے پہرم کی تھی چندرکورٹ کا بھون آپ سب جانتے ہیں کہ بچھلے بار یاتریوں نے کاؤک یوگ کیا میں آبھری ہوں وین جی سی کا اور اس کے چیئرمنٹ مانی منتری جی کا حدیب پوری جی کا وین جی سی نے 50 کروڑ روپے اس یاتری بھون کے نرمان کے لیے دیا اور آپ سب نے سنا چار بھون اور ریاتریوں کے لیے بنانے میں منتری جی مدد کریں گے یہ کہاں پر بننے والے ہیں دو جمین میں نے بھاسم میں چکر کیا تھا ایک بالٹال اور ایک جیسے آپ تصمیر میں پرویز کریں گے یہاں والنٹ فیکٹری سے اس کے بغل میں دو جمین آمنٹ سکتے ہیں ملوان قیم کے پاس بھی جمین دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے کامس بکھائیں کافی پڑھیں گے اور ایک جو پرمک بات میں نے بتائی مانی منتری جی کے نردیس پر انہیں چاہیے بیسیت چندن باڑی سے پنچترنی سنگم تاپ ہوتے ہوئے بالٹال تک کی سڑک کی ڈی پی آر بنا رہے ہیں وہ ایڈوانس اس کے میں ایک پر ڈی پی آر تکی ہو جائے تو اس سڑک کا نرمان بھی بھارت سرکار کی سایوک سن کرنا چاہتے ہیں سالک نرمان کے بات میں سمانتا ہوں کہ ہم کو یاترہ کا سمجھ بھی ادک ملے گا جو چنوٹیاں وہ بھی ہماری کم ہوتی اور سنگم تاپ سے بابا کی دوری کیول دو کلومیٹر ہے میں آپ سب کے پرتی بھی ہردے سے کرتا ہوں کہ سمجھ سمجھ پر آپ لوگ سیاترہ کے پرتی بھی اور ڈیس بھر کے بختوں کے پرتی بھی سمجھنا ہونا رکھتے ہیں سمجھتا ہوں کہ چنوٹ میں آتی ہیں چنوٹیوں پر سپلتا پر وقت سامنا کرنے کے ہم لوگ اب دست ہو گئے ہیں انتراثری اسطر کا اتنا بڑا ایوزن آج تک جمہو کشمیر میں نہیں ہوا آزادی کے بعد پہلی بار جی ٹونٹی کے ٹوریزم ورکنگ روز پر ایوزن ہوا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں نے بھی بڑا سہیوگ کیا جمہو کشمیر کے نیواسیوں کے سہیوگ کیا ازازن کی بدھتا اور سیکورٹی پورسس سجگتا کے کاراڑوں ایک نیا اتحاد نظم پورے وادی کشمیر کے اندر جو سماجی جرائم ہے وہ کافی بڑھ رہے ہیں یعنی جو سوشل ایوز ہے یا جو اس حوالے سے کرائم ہو رہے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں آج چھوٹے بچے بھی بڑی لوگوں کا قتل کر رہے ہیں چوری ڈکیٹی ڈرکس جو ہے یہ سب اب اس کا گراپ بڑھ رہا ہے اس کے باوجود کہ پڑھائی لکھائی میں یہ سماج کافی آگے جا رہا ہے لیکن ان تعلیمات کی وجہ سے بھی یا ان تعلیمات جو ہے یہ ان جرائم کو کم کرنے میں یا اس حوالے سے ایویرنس کو زیادہ بڑھانے میں بھی کوئی مددگار بھی ثابت نہیں ہو رہے ہیں اس کے باوجود کہ یہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور وہ بھی ابھی تک ان جرائم کو یا اس سے جڑے جو واقع ہو رہے ہیں ان پر قابو پانے میں ناکامی نظر آ رہے ہیں دراصل ایس ایس پی سرینگر راکش بھروال نے بھی اس حوالے سے اعتراب کیا ہے کہ جو سماجی جرائم ہے وہ آئے روز بڑھ رہے ہیں اور آج وہ کچھ ہو رہا ہے جو کبھی نہیں ہوتا تھا اور آج سے دس سال پندرہ سال بیس سال پہلے کے حالات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو نہ ہی اتنی اجنے کرائم تھے اور نہ ہی اتنی ہینیس کرائم ہوتے تھے لیکن آج سماج اتنا آلودہ ہو گیا ہے کہ اس میں ڈرگ پیڈلرز کا سب سے زیادہ رول ہے یہ ایس ایس پی سرینگر راکش بھروال کہتے ہیں راکش بھروال صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پولیس منشیات کے اقلاب جنگ میں پیش پیش ہے اور ایسے لوگوں کے اقلاب قانون کے تحت کاروائی جاری بھی ہے عوام کا بھی رول ہے کہ اگر انہیں سماج میں کوئی نارکو پیڈلر نظر آ رہا ہے تو پولیس کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جائے تاکہ پولیس فوری طور پر ایسے لوگوں کے خلاب کاروائی کرے گی یہ راکش بھروال نے گولستانیوز کے ساتھ خصوصی بات چیتنے کا اب چھوٹا موٹا بھی کوئی ہوتا ہے کرائم تو لوگ ہمارے پاس کھانوں میں آتے ہیں اس کیس کی ایف آئی آر ہوتی ہے پہلے لوگ سوچتے تھے کہ ہم یہاں پہ جائیں اسٹیشن میں جائیں نہیں جائیں نمبر وان تو یہ بات ہے نمبر ٹو ہے کہ آپ نے بالکل بولا ٹھیکی سوشل کرائم بڑھ رہے ہیں ایک دم ایک ستولہ سال کا بچہ ایک پتاری سال کے آدموں کو چاکو بارتا ہے اور بالکل بیچ میں مارتا ہے مارکٹ میں مارتا ہے دوپہر کو مارتا ہے جو کہ ہم کبھی نہیں سوچ پاتے تھے اس میں یہ ہے کہ فیملیز کا بھی رول ہے کہ آپ کا کوئی اگر ایسا ہے بچہ جس کا والیٹ ٹیچر ہے جو تھوڑا آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسری طرف جا رہا ہے اس کی کانسلنگ ہے امپورٹن ہے آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور کچھ بھی اگر کسی کو بھی آتا ہے نظر کی میرا بیٹا کہ تھوڑا سا ہو رہا ہے چینگ تو اس بات کو ریپورٹنگ ہونی چاہیے یا وہ ہیں نارکوم انوالو ہے اس پہ نارکوٹکس کا بھی رول ہے اس میں جو آپ نے کہا چوری والے جو واقع ہیں اس پہ ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ کافی سارے ایٹی بطن واقع ہیں جو کی نارکوٹکس یہ جن کا لنک ہے جب اس لڑکے کو اپنی فیملی سے پیسے نہیں ملتے تو پھر وہ ان حرکتوں پہ آ جاتا ہے ایک تو یہ بات ہوگی نمبر ٹو آپ نے بولا نارکوٹک کے اوپر ہم نے کیا کام کیا لاسٹ ایر ہماری ایک سو سی ایف آئی آر تھی لگ بگ دو سو آتی نبی لوگوں کو ہم نے ریس کیا تھا اور فیفٹی ٹو لوگوں کو پی ایس ای بھی کیا تھا جو ایک ریکارڈ ہے اس سال بھی ابھی تک ہم نے ساٹھ ہی ایف آئی آر ہو چکی ہے ایک سو بیس پتیس لوگوں کو ہم نے ریس کیا ہے لگ بگ بیس کے آس پر پی ایتے لگائے ہیں ناظرین اس سال سپری مامود پر جانے کا جو سلسلہ ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گا اور سوالے سے آزبین حج کا پہلا کافلا حج حو سرینگر سے یا اس کے ساتھ ساتھ سرینگر کے بین لوگامی ہوائی اڈے سے کل اپنی پہلی پرواز بڑے گی اور اس پہلی اڈان میں یہی کہا جا رہا ہے کہ سرینگر کے حج حو سے صبح نو بجے پہلی پرواز جو ہے وہ سپری مامود کی طرف روانہ ہو جائے گی اور سیکنڈ پلائٹ گیرہ بجے جو ہے وہ پرواز بڑے گی اور اس حوالے سے کیا کچھ فلائٹس کا شڈول ہے یہ جانے کے لیے ہمارے فیصل ریاض ہمارے ساتھ ہے کیونکہ فیصل آج سبے سے ہی اس خبر کو لے کر جو ہے اپ ڈیٹس یا اس کے ساتھ انفارمیشن کرے کر رہے ہیں فیصل آپ کا خیر مقدم ہے جانا چاہیں گے کہ کل سے بازر طور پر اب سرنگر کے ہوایی اڈل سے یہ پہلی پرواز جو ہے اڑان برے گی اور اس میں کشمیر بر سے جو آزمین حج ہے ان کا روانگی کا سلسلہ شروع ہوگا ٹائمنگ کیا رکھی گئی ہے اور دوسرا یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ کیا یہ فلائٹس دریکس سرنگر سے سعودی عرب کی طرف روانہ ہوں گی یا کہ پھر یہ ویاں ہوں گی یا دہلی یا ممبئی سینے کہیں سے گزرنا ہوگا جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو اس سال جو ہے قریباً بارہ سو کے قریب آزمین حج جو ہے وہ حج سفر محمود پہ جانے والے ہیں اور جن کی جو پہلی فلائٹ کل تین بجے پرواز اٹھے گی تو پہلے جو نو بجے حج ہے اس میں ریپورٹ کرنے کو کہا گیا ہے اور قریباً چھے سو کے قریب جو آزمین حج ہے ان کی کل دو فلائٹس میں ان کو جو ہے دہلی لے جائے جائے گا جہاں تک آپ نے بات کی کہ دیریکٹ یا دیریکٹ نہیں جائے ان کو ویاں دہلی لیا جائے گا جو ہمارے باس انفارمیشن آئی ہے وہی ائرپورٹ کی بات کرتے ہیں ائرپورٹ کی طرف سے بھی ہمارے پاس انفارمیشن آئے کہ کل سپاہی جٹ کی جو پروازیں صبح ائرپورٹ آئے گے اور اس کے بعد آزمین حج جو ہے سبح نو بجے ریپورٹنگ حج ہوس کرے گے وہاں پہ ان کے لگیش کی چیکنگ ہوگی ڈاکیمنٹ چیک ہوں گے اور اس کے بعد ایسا ٹی سی کی بسوں میں ان کو ائرپورٹ لے کے جائے جائے گا وہاں پہ فلائٹ سے بنا کر جو پہلی فلائٹ ہوگی وہ تین بجے پر اٹھے گی اور اس کے ساتھ جو دوسری فلائٹ ہوگی ایک بار پھر سے آپ اس کو درست کریں آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو پہلی فرواز شام تین بجے اڑان بڑے گی ان آزمین کو صبح نو بجے حج ہوس پہنچے اور جو پانچ بجے روانہ ہوگی سپری محمود کی طرف سپری محمود کے لیے جنگ اور آپ کو میں بتا دوں کہ حجہ کمیٹی کے طرف سے پورے تر انتظامات وہاں پہ کیا گیا ہے اور ائرپورٹ ایٹھارٹی کے لوگ بھی کل قریباً حج ہوس میں آئیں گے اور وہاں پہ باز افتر چکنگ کے بعد ہی جنگ کو ائرپورٹ لے جائے جائے گا پھر باز افتر طور پر سپری محمود پہ جو ہے جا سکیں گے فیصل آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی سپری محمود پر روانگی ہوتی ہے آزمین کی جانب سے جو سٹیٹ کا ہیڈ ہوتا تھا تو انہیں فلیگ آف کرتا تھا آج تک یہ رسم دیکھی گئی ہے تو لیٹنگ گورنر منوز سناک کیا اس طرح کی کوئی پلاننگ ہے یا اس طرح کا کوئی پروگرام جو ہے میڈیا کے سامنے ظاہر کیا گیا ہے کہ کل جو پہلا قافلہ روانہ ہوگا تو اس میں لیٹنگ گورنر بھی شامل ہوں گے کیا اس طرح کی کوئی اطلاع ملی ہے دیکھیں اگر میں آپ کو لیٹنگ گورنہ ہوگا تو لیٹنگ گورنہ ہوگا ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے وہ وہاں پہ نہیں آیا تھا لیکن اس بار بھی ہمارے پر ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ کیا جو ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے ہیڈ آف دی یو ٹی ہے وہاں پہ جائیں گے اس کے بعد ہری جنڈی رکھائیں گے آج میں ہری کو اس طرح کی کوئی انفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے کل دیکھنے والے بات بھی کون سا افیشل کالمہ پہ ہوگا یا خالی حج کے میٹی کے اہدوار وہاں پہ رہے گے جو ہیڈ آف دی یو ٹی ہے ان کے حوالے کوئی انفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے نئی صدقہ کو کوئی پلان ابھی سامنے رکھا گیا ہے بہت بہت شکریہ فیصل جانکاری دینے کی فیصل ریاض ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس آزمین حج کے حوالے سے اور یہ بھی کہا کہ سابقہ سال میں خاص طور پر پچھلے سال جب آزمین کو حج پہ روانہ ہونا تھا تو اس وقت کوئی بھی سٹیٹ ہیڈ یہاں پر نہیں تھا بلکہ جو نشلی سطح کی افسران تھے وہ آئے ہوئے تھے اور اس بار بھی ابھی تک کوئی پلان ایسا نہیں ہے لیکن شام تک یا رات گئے تک یا صبح تک کوئی پلان بنتا ہے جس کے تحت لیپن گورنر منو سینہ یا ان کا کوئی ایڈوائزر کون انہیں روانگی سے قبل یہاں فلیگ آف کرتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوئی اگری خبر میں بات کرتے ہیں ہم مغل شہرہ کی توارک ہی مغل روڈ آج ایک بار پھر سے بند ہو گیا ہے ٹرافک کی آمد رفت کے لیے کیونکہ اس شہرہ کو اگرچہ بند کیا گیا تھا پھر اسے ری اوپن بھی کیا گیا ہے آپ کو بتا جائے کی اس سے پہلے بھی یہاں پر کئی ایک جگہوں پر پسیاں گرائی تھی جس کے بعد یہاں پر اس شہرہ کو بند کیا گیا تھا اور آج بھی اسے ایک بار پھر بند کیا گیا تھا لیکن بعد اتفہر اسے ری اوپن کیا گیا ہے یہ اطلاعات مل رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سڑک کو کلیر کرنے والا عملہ ہے انہوں نے بروقت کاروائی کی ہے کیونکہ آج بارشیں بھی ہو رہی تھی اور بارشوں کی وجہ سے یہاں پر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے ناظرین ہم بات کرتے ہیں سلاٹر ہاؤس کی کیونکہ یہاں پر سرینگر کے آلوچی باگ کے اندر لگ بگ دس سال قبل ایک سلاٹر ہاؤس کی بنیاد رکھنے کے لیے ایک پروجیکٹ ہاتھ میں لیا گیا تھا اور آلوچی باگ میں چوبیس کروڑ روپے کی لاغت سے جدید سلاٹر ہاؤس تعمیر کرنے کا منصوبہ جو بنا گیا تھا پھر اسے چند سال بعد جو ہے کام بھی شروع کیا گیا لیکن اس زبے خانہ کی بنیاد رکھی گئی جے کے پی سی سی جو ہے وہ اس کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی تھی اور اسے جدید بنیادوں پر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور یہاں پر ایک پناہ گاہ بنانے کا بھی منصوبہ تھا جو لائیو سٹاک کے لیے خانے پینی کی اشیاء کوٹے داروں کے لیے دفاتر اور اس کے ساتھ ساتھ تمام فضلہ کو خاد میں ری سائیکل کیا جائے گا اس طرح کی فیسلٹی رکھنے کا بھی اس وقت جو ہے تجویز رکھی گئی تھی اور اس کے علاوہ پلان کے مطابق باہر سے لائیو سٹاک ٹرکوں کو اتارنے کے لیے براہ راست وہاں آنا پڑے گا اے کلاس بی کلاس مٹن کی درجہ بندی کی جائے گی اس طرح کا بھی منصوبہ تھا لیکن یہ ساری چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک منصوبہ تھا جو ابھی ایڈسکیوٹ نہیں ہوا مناسب چیکنگ اور سٹیپنگ کے بعد مٹن کو مارکٹ میں دستیاب رکھنے کا بھی اس وقت فیصلہ کیا گیا تھا لیکن ایسا زمینستہ پر نظر نہیں آ رہا ہے زمینستہ پر کیا کچھ نظر آ رہا ہے وہ آپ خود تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر پلنٹ تو لگایا گیا ہے لیکن اس کے بعد اسی سلاوٹر ہاؤس پر بنگ اگی ہے گاس اگا ہے لیکن سٹیٹ ایتورٹی کی جانب سے اس سلاوٹر ہاؤس کو بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی جارے سلاوٹر ہاؤس کو بنانے میں سلاوٹر ہاؤس کو بنانے میں مگر اگر بھی تکنگوں میں باندھی یہاں پر پرانے زمانے میں کہیں سلاٹ رہوس یہاں پر تھے جو اس کمیونٹی سے وابستہ لوگ ہیں ان کے علاقوں میں یہ سلاٹ رہوس واقع کرتے تھے اب پھر وہ سیاست کی نظر چڑ گئے سیاستادانوں نے اپنے اپنے طریقے سے وہ سلاٹ رہوس سے ختم کر دیے پھر ایک یہاں پر بچا جو رینہ واری کا وہ بھی ایک کی نظر میں تھا ایک مجلسٹر کے مگر ہم نے اس میں کوشش کی جس میں ہمارے کمیشنر صاحب تھے اس وقت قصبہ صاحب قصبہ صاحب تھے کمیشنر منسپلٹی ان کی وساطہ سے ان کے پاس گئے اور انہوں نے اس سلاٹ رہوس کو بچایا اور انہوں نے اپنے طریقے سے مادرن طریقے سے اس کو بنایا مگر وہ تو ایک چھوٹا ہے رینہ وارے کے لوگوں کے لئے جو اس کمیونٹی سے وابستہ ان کے لئے وہ کافی ہے بعد میں پتا جلا ہے کہ یہاں کا سلاٹ رہوس ہے آلوچی بھاگ کا تو اس میں اس وقت کے جو کمیشنر تھے شہیق اشتاق صاحب تھے وہ دلی بھی گئے تھے انہوں نے اس کا پورا مارڈل بنایا تھا تو میں نے بھی ان کو دلی میں دیکھا ان کو میں نے کہا کچھ اس میں تھوڑے سے اس میں ایڈ کیے کچھ پوائنٹس تو انہوں نے کہا یہ بڑا سلاٹ رہوس ہے ہمارے بن جائے گا تب سے آج تک اس میں کام بھی شروع ہوا اس کا ابتداء بھی ہوا مگر ابھی تک ہے بنا نہیں اس میں سائد چھے نیوز ایڈ سکس میں جاتے جاتے بات کرتے ہیں ماحولیات کے حوالے سے بھی کل ہی ماحولیات کا عالمی دن منایا گیا لیکن اب ماحولیات کا عالمی ویک بھی منایا جا رہا ہے اور اس نسبت سے ماحولیات کو پاکو صاحب رکھنے کے لیے آج دو بیمن ٹنگ مرک کے اندر ایک تقریب منعقد ہوئی ہے جس میں ایک ریجی سکول کے بچوں نے شرکت کی ہے ایک ریلی بھی نکالی گئی ہے جس میں بچوں کے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھے اور بینرز تھے جس میں ماحولیات کو صاحب رکھنے کے حوالے سے جو نعرے تھے وہ رکم کے گئے تھے اور اس طرح لوگوں کے اندر یہ جانکاری بھی عام کی جا رہی تھی کہ وہ ماحولیات کو صاحب رکھنے میں اپنا رول نبائے موسیقی 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 ترجم کانیچ سکول دو بیانا وانتا کارڈ نبیوڈ چوے نکالی گئی ہے موسیقی دو بیانا وانتا کارڈز تترونق قواہ بیانی ہے اور اِن وید با دن لیا رہی تکار بیانی ہے کرنے والا تکاری وید با دن با دن حصوالی وہیت ریت نیرات جاند ہے آج دو بیانا کرد رہا ہے کیونکہ بلاسٹک زیادہ گنچو ہے وہ پیور کرتا ہمارے سوائل کو اور ہمیں لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ زیادہ نرزان آج کے نیوزیٹ سکس میں بس اتنا ہی اپنے میزبان میرہی لال ہانجری کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پیروگی منا تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ موسیقی